ڈاکٹر سیم حنیف صاحب جنرل اومبر صاحب بات کر رہے تھے آپ اس اتارے کے ساتھ ہائلی اٹیچڈ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے آج کے دن کیا تجدید احد کرنی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اصل بات یہ ہے جی کہ یہاں جو میں کافی عرصے سے یہاں انوال ہوں اس اتارے میں پریکٹیکل انوال ہوں اور کافی سارے پروفیسر میرے دوست یہاں رہے ہیں ایک تو اللہ بکش افوت ہو گئے ہیں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے نا اس وقت کالج کا وہ ہے کالج اکوموڈیشن یعنی کہ جس زمانے میں کالج بنا تو اس وقت چار پانچ سو کی سٹوڈنٹ کی تعداد تھی اب سٹوڈنٹ کی تعداد ہو گیا تین ساڑھے تین ازار تو اب تو انہوں نے کالج کالونی ریاشی کالونی ختم کر کے تو در کلاسی شروع کر رہے ہیں تو میرے حساب میں یہ غلط ہے ان کو چاہیے کہ اس کالج کا نیے سرے سے ایک ماسٹر پلان بنے اور اس ماسٹر پلان میں ملے بے یہ سپرانی بیلڈنگ ایڈجاسٹو اور نیے بلاکس بنے اور اس شہر کے مخیر اطلاع سے گزارش کی جائے ریکویسٹ کی جائے کہ جو بندہ بھی یہاں کوئی بلاک بنا کے دے گا ہمیشہ کے لیے اس بلاک کا نام اس کے نام سے منصوب کر دیا جائے گا پھر تو ملے بے لوگ اس میں انٹریسٹ بھی لیں گے کیونکہ آج کل گورنمنٹ ہیں جو ہے نا وہ مطلب ہے بوجھ زیادہ ہے کردے تھلے دبی ہیں تو گورنمنٹ تھوڑی سی کمزور ہے اس معاملے میں تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر مخیر ادرات اس معاملے میں آگے بڑھیں تو یہ کالج کی حالت بہتر ہو سکتی ہے دوسری بات یہ جی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالج کسی زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور کے مقابل تھا اب گورنمنٹ کالج لاہور سے بڑھتا بڑھتا یونیورسٹی بن گیا ہے اب اس میں اس کے اولڈ جو راوینز ہیں وہاں کے پڑھے ہوئے گو راوینز کہتے ہیں انہی کا کمال ہے کہ ان کو یونیورسٹی کے درجہ تک لے گئے ہیں یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اولڈ سروشینز ہیں اگر یہ پہن لیں تو یہ کالج بھی یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر سکتا ہے اور سب سے بڑی بات جیسے گورنمنٹ کالج لاہور ہے جیسے گورنمنٹ کالج میر پر ہے میرے خیال میں اس ملک میں لیڈرشپ پروڈکشن کا پراسس ختم ہو گیا ہے بلکہ وہ چپٹری کلوز ہو گیا ہے اس لیے کہ لیڈر بنتے ہیں کالج کی یونیورسٹی کی یونیورسٹی کی یونیورسٹی سے وہاں سے لیڈر بن کے باہر نکلتے ہیں اور اس وقت انٹرنیشنل لیول کا ہمارے پاس کوئی بھی لیڈر نہیں ہے آپ دیکھ لیں پورے ملک میں دیکھ لیں نا تو اس کا ایک آلٹرنیٹیو موجود ہے کہ اگر یہاں کے ڈیبیٹنگ کلب کو اسٹیبلش کیا جائے اور ہر ملک میں دوسرے چوتے ہفتے یہاں ڈیبیٹس کرائی جائیں ملکی لیول پر کرائی جائیں سبائی لیول پر کرائی جائیں تو پھر شاید لیڈرز آستہ آستہ ہمارے کو جو نا لیڈر بن سکیں ورنہ ہمارا لیڈرشپ پروسس بہت ہی کمزور ہے اور آپ دیکھ لیں اسمبلیو میں کتنے اچھے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے انٹرنیشنل لیول کی لیڈر بیٹھے ہیں مجھے دیکھ کے ساری مایوسی ہوتی ہے سچی بات ہے انساری صاحب یہ بات اختلافی سی بات ہے بعض لوگوں کو نہیں پسند آئے گی لیکن فیکٹ یہی ہے کہ مارے پاس اس وقت انٹرنیشنل فہم کا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے تو اس کا پراسس شروع ہونا چاہیے اور ڈیبیٹنگ کلاب کو فروغ ملنا چاہیے اور اس کو زیادہ اسٹیبلش کرنا چاہیے پورے ملک میں آر کالج میں آر یونیورسٹی میں پھر ایک بھی بات بن سکتی ہے اور اس میں ڈاکٹر سیہ منیف صاحب میں آپ سے یہ جملہ ضرور لینا چاہوں گا جس میں وزڈم ہوگی یقینا یونین کا مطلب سیاست کی چڑیا پھدکتی ہوئی یہاں پر کالج میں دکھائی نہیں دے گی یونین کچھ اور چیز ہے دیکھیں جی بہت درست یہ ہے کہ اس وقت آپ یورپ میں جائیں یورپ میں سیاست بھی ہو رہی ہے حکومتیں چینج ہو رہی ہیں لیکن کالج میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں یونیورسٹی میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں یونین بانز بھی رہی ہیں یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز سیدھا ڈاریکٹ آکے دفتروں میں بیٹھ کے تو اپنی مرضی کے یونین بنواتی ہیں یہ طریقہ غلط ہے یونین کی مطلب ہے ہونا چاہی ہے کہ جو اچھا سپیکر ہوگا جو اچھا ڈیبیٹر ہوگا جو اچھا بولنے والا ہوگا جو اچھا وین دے گا اس کو اس یونین میں بڑے سے بڑے عدیبہ دیا جو اچھا بولے گا جو اچھا وین دے گا وہ بڑے عدیبہ جائے گا لیکن ہمارے ملک کے بدکست نہیں یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیز جانا ڈاریکٹ کالج میں بلکہ سکولوں میں بھی انوال ہوگئی ہیں یہ بڑی ٹریجیڈی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر سی ایم حنیف صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی جنرل عمر صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی بحثیت قوم سوچنا ہوگا کون کون سے ایریاز ہیں جس کے طرف ہم نے جانا ہے اور کون کون سے علاقے ہیں جو نو گو ایریاز کہلائیں گے ادارے تعلیمی ادارے کسی بھی قوم کے مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں آئیے اہد کریں ہم ان اداروں کی حفاظت کریں گے تاکہ ہمارے آنے والی جو جنریشنز ہیں ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ محفوظ رہ سکیں ان کا مستقبل سنہری ہو آج کے اس پروگرام سے جنریشنز ساری جاز چاہتا ہے اللہ حافظ سات عرب سے رائد انسانوں کے اس گلوبل ویلیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے جھوپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس دلاش میں آپ کی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں سچ کیا ہے